ہیلو دوستہ آپ سیو ایک بار پھر سے سواکت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایچ ایسی ایڈ بیکس پہ اور دوستو آزم بات کر رہے ہیں سی جی این میں نکلے ہوئی ویکنسیوں کے بارے میں بلکل دوست ہم نے پہلے ویڈیو ڈالا تھا ہے اور بتایا تھا کہ اپریل میں نوٹفکیشن جاری ہو جائے گا زلدی ہی اور دوستو کہ نوٹفکیشن جاری ہو گیا ہے اس کے پر میں پوری ڈیٹیل ایم آپ کو یہاں پہ بتانے والا ہوں اس سے پہلے میں ویڈیو سٹارٹ کروں آپ جاتے لیے چینل کو سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن دبالیں تاکہ اس پر اپریٹ آپ کو ملتے رہیں چلیے دوست ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو ایمپورٹنٹ چیزیں اس کے اندر بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم اون لائن اپلائی کب سے کب تک کر سکتے ہیں 3 اپریل سے 3 مئی تک اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ایک مہنے کا ٹائم ملے گا اس کے بعد یہاں پہ فیس اون لائن پیمنٹ کب کر سکتے ہیں ہم چار تاریخ تک کر سکتے ہیں اوف لائن بھی ہم چلان چار تک اپلائی کر سکتے ہیں کریکشن وینڈو ان کے لئے کب کھلے گی اگر آپ کوئی گلتی ہوگی ہے وہ ٹھیک کرنی ہے سات اور آٹھ مئی کو کریکشن وینڈو کھلے گی ایکزام کب ہوگا اس کا جولائی دوزار تیس میں ٹھیک ہے تائر ون اس کے بعد اگر میں بات کو یہاں پہ دیکھنے لو ادھیان سے دوستو یہاں پہ ٹیک ریواج دی گئی ہے اگر آپ کو پوری یہ پیڈی ایف چیئے تو پیڈی ایف آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ پہ چلے جائے گا وہاں پہ آپ کو سرچ کرنا ہے ایچ ایس ایس سی اینڈ بینکس 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 ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو اس کی پوری پیڈی ایف مل جائے گی اگر آپ کو ایج چیک کرنی ہے تو ان کی سب کی ایج چیک کر سکتے ہیں وہاں سے آپ آرام سے دوستو شلیئے ہم آگے سلتے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں ہماری نیکس جو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ویکنسی اپرو اپروکسیمیٹ سات ہزار ویکنسیاں آپ کی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور ایج لیمٹ کے میں نے پور بات کر لیا ہے کہ ایج لیمٹ کب سے کب تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو تو آپ بڑی دھیان سے اس کو چیک کر سکتے ہو اور چلیئے ہم کچھ امپورٹنٹ چیزیں اور بھی اس میں چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ ایسینشل کولیفکیشن ایسینشل کولیفکیشن جو چاہیے گی یہاں پہ دیکھو دھیان سے بیچلر ڈگری ٹھیک ہے بیچلر ڈگری تو آپ کو چاہیے ہی چاہیے اس کے بعد جس حساب سے آپ جس پوسٹ کے لیے اپلائی کروگے ڈیجائریبل کولیفکیشن اس حساب سے بھی آپ کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے لیکن کم سے کم آپ کی گریجویشن تو ہونی چاہیے سب کے لیے دیکھو دھیان سے الگ الگ دیا گیا ہے سبھی کے لیے تو میں یہاں پہ کچھ ہی پوسٹوں کے لیے الگ سی کولیفکیشن دیگ ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں ایسیسنٹ اوڈیٹ اوفیسر یا ایسیسنٹ اکاؤنٹ اوفیسر کے لیے بیچلر ڈگری ہونا ضروری ہے چارٹڈ اکاؤنٹ اور کوسٹ اینڈ منیجمنٹ اکاؤنٹ اور کمپنی سیکٹری اور ماسٹر ان کومرس اور ماسٹر ان بیجنس سٹیڈیز ماسٹر ان بیجنس ایڈمیسٹریشن اور ماسٹر ان بیجنس ایکنومکس ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کا جنر ایسیسنٹ اوفیسر کے لیے کیا ہونا چاہیے بیچلر ڈگری ہونا چاہیے آپ کی ہم سے کب ساٹھ پرسنٹ کی ٹھیک ہے ایٹ بیچلر ڈگری تو ہونی ہونا چاہیے گور اسیو ٹوید ایٹلیس سکسٹی فرسنٹ مارکس ان میتھمیٹکس ہونے چاہیے پلس ٹو لیول پہ ٹھیک ہے بیچلر ڈگری ہونا چاہیے اینی بی ڈگری اسیو ٹوید ایٹلیس سکٹی ایس بیٹلیس سکٹی ایس پب کے پاس ہونا چاہیے بیچلر ڈگری میں اس کے بعد میں بات کرو سٹیکالل سے انویسٹریٹر ہیٹر سیکنڈ کے لیے بیچلر ڈگری ہونی چاہیے گور اسیو ٹوید ایک سبجک سٹیٹک ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کے بعد ریسرچ ایسسٹینٹ کی بات کرو تو یہاں پہ ہومن رائٹ کمیشن کے اندر تو یہاں پہ ڈگری ہونی چاہیے ڈیجائیابل کونٹ چاہیے ایک سال کا ایکسپیریس ہونا چاہیے آپ کا اور ڈگری ان لاؤر ہومن رائٹ فرم ریکوزائز نیورسٹی ہونی چاہیے باقی جو باقی پوسٹ بچتے ہیں ہماری باقی کے لیے بیچل ڈگری آپ کی ہونی جروری ہے چلی ہم نیچے چلتے ہیں اور کچھ ایمپورٹنٹ آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے آپ سب کو جانتے ہو آپ کا سیسے کی سائٹ پہ جانا ہے وہاں سے سب سے جو ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں میں آپ کو وہاں پہ بتا دیتا ہوں فوٹو سائن بڑے دھیان سے دیکھنا ہے چلی گئے نا the photograph of candidates should not be more than three months old from the date of publication of examinations notice جو exam کا notice آیا اسے تین مہینے پرانا نہیں ہونا چاہیے بینا cap کے اور بینا چسمے کے ہونا چاہیے کسی بھی examinations میں آپ فرم اپلائی کرتے ہو بینا cap اور بینا چسمے کے ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے photograph پہ اپنا نام اور date of photo یہ دونوں ضرور ڈلوا لینے ہیں ٹھیک ہے اور بڑے آرام سے بڑی اصاف سا light background رکھے گا ہمیں سا فوٹو میں کیونکہ mostly light background ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ کو upload کرنا ہے وہ اپنے according نہیں کرنا ہے جو آپ کو perfectness کے ساتھ اپنا photo upload کرنا ہے اس کا بڑا دھیان رکھنا ہے آپ کو یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے size آپ کو مل جائیں گے اور last date پہ آپ کو نہیں جانا ہے سب سے important چیز میں آپ کو last date پہ نہیں جانا ہے کیونکہ last date میں آپ کے phone میں بہت دکھر آتی ہے فیس کی میں بات کروں تو فیس یہاں پہ سور پہ فیس ہے آپ کی woman candidate ہو candidate belong to schedule cast ہو ہو physical handicap ہو ویس میں ان کی کوئی فیس یہاں پہ نہیں لگتی ہے فیس آپ online بھی پی کر سکتے ہو اور ڈیچے چلتے ہیں correction window کے ہم بات کی تھی correction window آپ کی اپن ہوگی 7 اور 8 مئی کو آپ تو correction کر سکتے ہو اس کے اندر لیکن correction charge آپ کا لگے گا دو سور پہ for making correction and resubmit in modified corrected application for first time second time اگر آپ کروگے تو اس کے لئے پانچ سور پہ چار لگے گا correction تو ہو جائے گی پہلی بار میں دو سور پہ اور دوسری بار میں پانچ سور پہ چار لگے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد سینٹر کہاں کا پہ بھر سکتے ہو سینٹر آپ دیکھ سکتے ہو examination of center region wise ہیں central region میں آپ کے باغل پر مزفر پٹنا پونے آگرہ بریلی گورکپور جانسی لکانپور لکھنو پریاغراج اور اسٹن کی بات کرو تو پورٹ بلیئر اور بلہ سور ہو گیا اپنا بڑی سور گنگ ٹاک ٹھیک ہے اور اس میں اگر میں بات کرو یہاں آپ پہ دیکھ سکتے ہو نورتھن میں بات کروں نورتھ ریجن کی میں بات کروں نورتھ ریجن میں آپ کے پاس ہوں گے سینٹروں کے دیرہ دون والدوانے روڑکی ڈلی اجمیر ربک کانیر جیک پورجوت پرودیا پرشکر اور نورتھ ریجن میں بات کروں نورتھ ریجن میں آپ کا چنڈیگر محالی حمیرپور شملا جمہو سمبالے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے اگزام سینٹر یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہو آرام سے کہ کون کون سے کہاں پہ ہمیں اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اپنے دھیان سے ڈالنا کیونکہ ایک بار جو سینٹر ڈال دیا اس کے بعد چینج کی ریگویسٹ نہیں ہے اس کے اندر کمپیٹر بیسٹ اگزام ہوگا آپ سب کو پتا ہوگا ٹائر ون ٹائر ٹو دو اگزام سونے ہیں اور اس کے بعد ہم نیچے چلیز آتے ہیں ٹائر ون میں کیا کیا رہے گا وہ میں آپ کو پتا دو جنر بات بات کر سکتے ہیں میں ٹائر ٹو پہ بات نہیں کر رہا ٹائر ون پہ کام کی جی گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ اپلائی چیزیں تھی اگر آپ کو اپلائی کرنے کوئی پروبن آرہی ہو تو ہم کومنٹ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کی پوری help کریں گے ٹھیک لیجے گا ٹھیک ہے دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور شیئر کر دینا اور سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن ضرور دبال لینا شاکریہ آپ کو نئی اپڈیٹ ملتے نہیں اور ویڈیو کو شیئر کر دینا ٹھیک دوستو پھر کیleg خوان تی زند تا خوان اپڈیو لیو کچھ دینا شیئر دینا آب شیئر دینا شیئر من دینا ن тип دینا دینا exercise